موسیقی کون سا رنگ اختیار کریں ہائے کس طرح کاروبار کریں فرد ہو یا کوئی حکومت ہو سب ہی کرزوں پہ انحصار کریں کہ کونے ہی ہے ہچکولے لے رہی تب ہی تو آ رہے ہیں واس جودری اچھا دہاو ڈاویو بانے آرہا ہے میں آیا نہاھ آ layering صرف بھی اس کے ساتھ کے ساتھ میں اچھا کہا وہاں ایک برگر کھا رہے ہیں صرف یہاں صرف کہا جان لگیں کہ انکل وہاں کچھ دے کر جائیں گے صرف یہاں صرف اپنی منگیتر نہیں رہا ہوں اس کے ساتھ میں بیلنس نہیں کروایا صرف وہاں بے کھا جائے آپ کو نہیں رہا کہا ابنا مل دیا بلاتے ہیں اپنے آج کی پہلی مہمان کو پاکستان پیپلز پارٹی کی رکن تھی پنجاب اسیمبلی کے اندر جب وہ ہوتی تھی مہترمہ شازیہ عابد کون کا ساتھ دینے کے لیے ماری دوسری مہمان وہ جن کی وجہ سے ابھی پنجاب اسیمبلی میں نہیں ہوتی پاکستان تحریک انصاف کی رکن تھی پنجاب اسیمبلی میں مہترمہ سبرینہ جاوید پیٹی آئی اور پی 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 کی یہ دو پولیٹیشن آج مزاک کی رات میں تھاکر دیکھنا یہ ہے اپنی اپنی پارٹیوں کے حق میں آپ کے مدے مقابل آ کر کیسا رنگ جماتی ہیں تھیریک وکھرے پاجدے نال ہوئے 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 کاندنا جوڑی آجدے نال تے پوکھ موئے نوں کھپھن دے پوکھ موئے نوں کھپھن دے ویچک روٹی کاجدے نال مجھے گھر سے کو نکالے گا میرا اپنا مکان ہے روکی سوکی کھا لوں گا میری راشن کی دکان ہے ساری پی ڈی ایم کو جس نے تنگ کیا ہے کیسر وہ شارو خان نہیں ہمارا اپنا پتھان ہے سبینہ جی کیا حال ہے آپ کے ٹھاک الحمدللہ جی آپ پہلی بار ہمارے پاس آئی ہیں جی انفورچنیٹلی آپ جب بھی بلاتے تھے تو کچھ نہ کچھ ایسی کمیٹمنٹ ہو پہلے نہیں آپ آئیں لیکن آج آپ بالکل فارغ ہو گئے نہیں بالکل تو نہیں آپ کو پتے ہی آج کل کیا چل رہے زمان پاک اور پارٹی کی مصروفیات مگر یہ آپ نے کیا کیا ان کے ساتھ شازیہ جی آپ نے پوچھا نہیں یہ کیا کیا بس یہ پوچھنے لائک ہی نہیں رہے کیوں ان لوگوں نے اتنا بڑا اتحاد کر کے ایک اکیلہ تنہا چھوڑ دیا تو اب آپس میں ہی اتفاق نہیں رہا اور ہم مزے کر رہے ہیں جی آپس میں اتفاق ان کی تو حکومت چل رہی ہے کہاں چل رہی ہے جی آپ کو پتے یہ ویسے ایسے ہی مزے کر رہے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ حالات کیا ہیں آپ لوگوں نے یہ بی بی آپ مگر یہ ہے کہ پتہ نہیں کس دنیا میں رہ رہے ہیں ان کے موقع کو سنیں ویسے تو یہ روز ایک یو ٹرن پہ یو ٹرن پہ یو ٹرن کہ دو صبحوں میں آپ کی حکومتیں تھیں آپ نے وہ توڑی اب پھر کہہ رہے ہیں کہ جی پھر الیکشن کروائیں کہ آپ تو حکومت میں تھے آپ وہیں جانا چاہ رہے ہیں نا اسیمبلی میں حکومت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں وہ تو آپ کے پاس already تھی وہ آپ نے توڑ کے جس ملک میں اتنا فائنانشل سٹریس چل رہا ہے اتنے برے حالات ہیں اگر آپ لیڈر ہوتے تو آپ کو سمجھ ہوتی کہ ملک کے خاطر سیاست کرنا کیا ہوتا ہے اگر ہم نیشنل اسیمبلی کو دیکھیں آپ استیفے لکھ کے آپ دے رہے ہیں آپ آ کے ڈرولہ مچا رہے ہیں کہ ہم نے استیفے دے دیا ہمارے منظور نہیں کیے جا رہے ہیں پھر وہی استیفے جب منظور ہو جاتے ہیں تو پھر آپ بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ یہ آپ نے کیا کیا یہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی اب ان کو بتانے دے نا ان کے پاس اگر کچھ ہے بتانے کے لیے سب سے پہلے تو میں ان کا کونسپٹ کلیر کروں یو ٹرن کا یو ٹرن ایک لیڈر کی بہت بڑی سمجھداری ہے کیونکہ وہ فلیکسبل ہوتا ہے جب حالات کو دیکھتا ہے کہ یہ ایک چیز نہیں ویزیبل وہ مشاورت کر کے اپنا بیانیاں چینج کرتے ہیں ایک چیز کے لیے آپ کو رکوں گا کہ یہ تو ساری قوم کو اگر اس پر لگا دینا کہ امریکہ تو یہ ایسے ہوا اور بعد میں کہہ دینا کہ امریکہ نہیں ہے تو یہ مشاورت تو نہیں یہ اپنی جو ہم گورمنٹ میں تھے اور ان لوگوں نے ایک بات بنا لی جی یو ٹرن یو ٹرن کا آپ لوگوں کو کیا ہے آپ لوگ آج کل روز لے رہے ہیں مہنگائی مارچ کدھر گئی دوسرا یہ ہے اگر اسیملیوں کی بھی میری بہن نے بات کی ویسے ہم آف تا ریکارڈ اچھی فرنڈز بھی ہیں بٹ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی اور نواز شریف نے اور باقی ان کے جو مولانا اور مولانا خیر اس کو کیا کہے کوئی تو ان لوگوں نے کیا حالات کر دیئے اس ملکے دیکھیں وہ بالکل ایک سیپریٹ بات ہے بھی مجھ پہ آتے ہیں فکر نہ کرے جانے نہیں دیں گے ان کو لیکن یہ جو بات ہے یو ٹرن کی جو آپ نے دیفیلیشن بسائی یو ٹرنز آر پوزیٹیو میں کہہ دوں کہ میں قوم کو سو دن کے اندر یہ کروں گا میں باندھو کھو میں مجھے ہوئے ہیں دیکھیں آپ یہ جو ایک سٹیٹمنٹ دے کے اس پر اس پر سٹینڈ نہ کرنا یہ تو بڑی کجیب کارل کو کوئی وعدہ بھی کر لے ان لوگوں سے نہیں ایسا نہیں ہے بلکل آپ پہلے اس کو دیکھیں کہ جب خان سب یو ٹرن لیتے تھے وہ تو اس میں سواب ہوتا تھا سواب نہیں ہوتا تھا ہم جائز نہیں دیکھیں وہ آپ کو لیڈرشپ میں اگر آپ نے وہ سٹاڈیز کی بھی ہیں تو لیڈرشپ میں آپ کو جمہوریت میں رہتے ہوئے اگر آپ کو جسینڈ لیتے ہیں پھر اقارڈنگلی آپ کی ڈومین کیا کہتی ہے آپ کا ملک کیا کہتا ہے اس کی نیڈز کیا ہے اس کے اوپر آپ کے جسینڈز چین ہیں میں فانسل ہوگا میں کہت اس یو ٹرن کو لینے کے لیے یا کوئی گلی باندھا یہ یو ٹرن کی نہیں ہے آپ بلکل مگر یہ بڑی عجیب سی ایکزمپل ہے کوئی بھی دنیا کا لیڈر تھا آپ اس لیڈر کو فالو کرتے ہیں مگر آپ اس لیڈر کو اس بات پر فالو کرتے ہیں یہ نہیں کہ کل کو وقت آیا مطلب ایک پارٹی کا منیفیسٹو ہوتا ہے اب آپ ووٹ ڈالیں اصولاً تو ہم یہاں پہ نہیں ڈالتے ہیں منیفیسٹوز دیکھ کے ہم شکلیں دیکھ کے ڈالتے ہیں کہ لیڈر کون ہے منیفیسٹوز پہ دنیا میں ووٹ ڈالتا ہے کہ آپ کیا وعدہ کر رہے ہیں کسی قوم سے اب کل کو اگر میں نے ووٹ ڈال دیا اور اس کے بعد وہ کہیں نہیں نہیں وہ اصل میں اس وقت میں نے کہا دیا تھا اب آپ کو نہیں میں کر سکتا تو اب آپ جو میں اب کر سکتا ہوں یہ نہیں نہیں دیکھیں جو خان صاحب کے پرامیسز تھے جب اندر وہ آئے خزانہ خالی سب کچھ کھا پی کر لوٹ کر وہ چلے گئے تو وہ کہاں سے وہ کرتے ہیں نہیں نہیں وہ ہو گیا مگر جو اس کے بعد والے ان کی تو بات کر لینا وہ اندر گئے تو پہا چلا ہے خالی ہے جب وہ باہر ہے اب تو اس وقت جو باتیں کی اب نہیں کر رہے خان صاحب اب نہیں کر رہے یہ جو بھی پچھلے ہفتے کی وہ جو امریکہ والی وہ بھی نہیں کی خان صاحب وہ تو ستیاں کی تھی نینج کی تھی آپ پانے کے آپ کے اپنے لیڈر نے کہا ہے لیکن میں تو اپنے چیئرمین اور اپنے اقاعد کی ہر چیز کو ڈیفینڈ کروں گی اور میرا یہ ہے کہ بس چاہے آپ جو بھی کہ یہ پھر وہی بات جو میں ہر بار بہت سے پروگرام سے کہتا ہوں فیکٹس کے ساتھ ہم منپلیٹ نہیں کر سکتے اس قوم کا بیڑا غرق ہو گیا ہے کہ ان کو فیکٹس کو نا 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 سب نے کیا جی فیکٹس کو ایسے ایسے گھمایا ہے ایسے ایسے ہم نے گھمایا ہے اپنے یوزیج کے مطابق جو فیکٹ ہے فیکٹ رہنے تھے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کسی پارٹی کے اس میں ہم نے کرنا ہے ہم بلائنڈ فالوشپ میں جا رہے ہیں that's a different thing وہ ایک آل all together اب آتے ہیں ان کی طرف وہ ہے نا کہ نئی بات آئی ہے امریکہ ہمارا بھائی ہے اور لندن سے دوائی منگوائی ہے اور سندھ میں کمائی ہے ساڑی سندھ میں کمائی ہے روکے آپ ذا روکے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگوں نے جو یہ ایک ہمارے ساتھ کی ہے پچھلے ایک سال کے اندر یہ آپ لوگوں کو پتا تھا کہ آپ کے ساتھ ہونے والی ہے نہیں دیکھیں حالات جو ظاہری سی بات ہے تقریباً ساڑھے تین سال میں جو کچھ ہو چکا تھا آئی ایم ایف سے جن شرائط پر کرزے لیے گئے ایک طرف وہ ستر سال کا کرزہ ایک طرف آپ نے تین ساڑھے تین سال میں اس کا اسی فیصد مزید کرز لے گیا وہ بھی مہنگی ترین شرائط پر اب حالات یہ ہو گئے تھے کہ آپ دنیا میں بلکل تنہا ہو گئے ہیں کوئی آپ کا بلاور تو گھنی نہیں رہی رہا پاکستان میں وہ تو باہر ہی دورے کریں ظاہر اسی بات ہے فورنڈ منسٹر انہوں نے باہر کہی دورے کرنے ایسے تو نہیں آپ جو جس طرح سے ایلینیشن کا ہم شکار ہو گئے تھے تو آپ ظاہر اسی بات ہے فورنڈ منسٹر جائیں گے دنیا کے دورے کریں گے ان کو بتائیں گے اور خاص طور پر جو ہمارے آج کل کے حالات ایون سیلاب اور اس کے سیلاب کے بعد کی جو صورتحال ہے چیئرمین صاحب کا میں سمجھتی ہوں کہ سلام پیش کرنا چاہیے پوری دنیا ان کو مان رہی ہے ان کی قابلیت کو مان رہی ہے ان کی کمال ہے کہ پوری دنیا کے دورے کریں دنیا کا کون سا ملک ہے جس نے انہیں خوشی سے گلکم نہیں کیا ظاہر اسی بات ہے انہوں نے باہر جانا ہے تم گھر کا باؤگے ایسے فورنڈ منسٹر ایسے فورنڈ منسٹر وہ گجرہ والا تو جانے سے رہے نا چلے یہ تو آپ نے اپنے چیئرمین کو کبر کر لیا مگر حکومت بھی ہے نا جس کا حصہ ہے آپ ٹھیک ہے تو یہ جو مہنگائی ہوئی ہے اور جو ہوئی جا رہی ہے اور وہ جو ڈالر نیچے آنا تھا جو ڈالر اوپر گیا اور وہ جو ایٹی تھری لوگوں کی کیبنٹ آپ لوگوں نے بنا دی ہے اس کا کہہ کرنا ہے ہم نے نہیں بنائی کس نے بنائی ہے جو ظاہری سی بات ہے عمران خان صاحب کی حکومت جو آپ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ میں تو بڑا بے باست تھا مجھے تو جنہوں نے بٹھایا تھا انہوں نے ہلنے ہی نہیں دیا انہوں نے کوئی کام نہیں کرنے دیا اسے بھی وہی کروائی ایٹی تھری لوگوں والی کیبنٹ یہ جمہوری طریقے سے ہم نے حکومت آسی ایٹی تھری لوگوں کو جمہوری طریقہ اس حالات کے اندر یہ جمہوری نہیں بجمہوری طریقہ یہ انہوں نے اسطیفے دی ہے نا ہم تو ان کو کہہ رہے ہیں میڈر میں کیبنٹ کی بات کر رہا ہوں وہ کابینہ وفاقی کابینہ پی ڈی ایم کی وفاقی کابینہ جو حالات انہوں نے خراب کر کے چھوڑے ہم نے ان کو وزیر مدانی بانے ٹیم بھی تو بنانی ہے نا یہ ٹیم ہے یا پھر یہ کوئی چار پانچ ورلڈ کپ کی ٹیم ہے ایٹی تھری لوگ در حالات اتنے خراب کر کے گئے ہیں آخر اس کو سنبھالنا بھی تو ہے ایٹی تھری لوگ اس کو سنبھال رہے ہیں اور اگر ایٹی تھری سے بھی نہیں سنبھل پا رہے تو پھر اشارہ اب ملک بہت اس میں کوئی شک نہیں جتنی تباہی یہ مچا کے گئے ہیں اس پر ٹائم لگنا ہے ٹائم سے ہی وہ ٹھیک ہونے ہے محنت سے ٹھیک ہونے ہے ابھی تو دیکھ لیں جس طرح کی فائنانشل سٹریس میں ہم ہیں یا فائنانشل کرائیسز میں کھڑے میں ہمیں گرا کے گئے ہیں یہ وہ جی ڈی پی دیکھ لیں اور آج کا دیکھ لیں وہ جی ڈی پی دیکھیں اور آج کا دیکھیں مگر مجھے یہ ایٹی تھری لوگ بتا دیں کیسے جیسٹیفائی کرنے تو سر شباز شریف صاحب کی حکومت ہے یعنی شباز شریف صاحبی غلطی ہے وہ جواب دے نون لیگ جواب دے کی جب سے ایک پورٹن بات ہے کہ نون لیگ جواب دے اور شباز شریف صاحب جواب دے پیپلز پارٹی کوئی قصور نہیں ہے اس میں ہم تو منڈیٹ کو ماننے والے لوگ ہیں یہ چیز ہوئی نا ہم تو منڈیٹ کو ماننے والے لوگ ہیں دیکھیں ظاہری سی بات ہے ہم انہیں کیوں نہیں بلکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں سب شباز شریف صاحب کی ویسے ہوئے خراب سب نون لیگ کے ویسے خراب ہوا ہے یہ سمارٹ موو ہے یہ آپ لوگ بھی نوٹ کریں آپ اور جو نون لیگ والے آپ سے گتھم گتھوں ہیں میں نا پیپلز پارٹی تھا کوئی قصور نہیں جنہوں میں کوئی مسئلہ باندھایا تھے زرداری صاحب شریف صاحب بلکہ سال گی رہا دے جانے کیوں جی جمہوریت کا حسن ہے وہ جی اس وقت میرا خیال ہے کہ پاکستان میں اگر کوئی ایک شخصیت جو واقعی سیاست کر رہی ہے تو جناب آسفل ہی زرداری صاحب ہے بلکل بھی طرف دیکھ رہا ہے سمالنا بھی انہوں نہیں ہے نریندر موٹی صاحب ہم نے فون آیا مٹھائی دے ڈبالا ہے کہ پاکستان آرہے کیوں زرداری صاحب تھا شکردو ناؤنا نے بہت خاتر ہماری ہو رہی ہے کوئی فہرشت جاری ہو رہی ہے فکر دو وقت کی روٹی کی خاتر بڑی خجل خواری ہو رہی ہے وہ ہلکے میں لگے ہیں آنے جانے الیکشن کی تیاری ہو رہی ہے آہو آہو آہ ویلکم بیک جی رخماں اچھا میرا سوال آپ دونوں سے ہے کہ بینگ ای فی میل پولیٹکس میں کوئی خاص ڈیفکلٹیز جو فیس کرنی پڑھیں جنڈر ڈسکیمنیشن کسی قسم کی ایسا ہے کہ جی میرا جو فیلڈ ہے اور ایکسپرٹیز ہیں پولیٹکس کے ساتھ ساتھ میں نے بہت زیادہ کنسلٹینسی کی ہے ڈیفرنٹ آگنیزیشن میں تو وہ میرا ایکسپرٹیز جنڈر اور لوکل گورنمنٹ سسٹم پہ ہے تو جہاں جنڈر کا ہمارے سوشل ٹیبوز ہیں ان کو کسی حد تک کبھی ہم اس کو توڑ سکیں بہت پوری طرح نہیں ہمیں ہر فیلڈ میں خواتین کو پرابلمز ہیں اور اسی طرح ایٹ سیم ٹائم جب ہم اسیلی میں بیٹھتے ہیں یا ہم کسی بھی جگہ جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہمارے رائٹس کو وہ چیز ہمیں نہیں ملتی جس کی ہے یا ہم اقدار جی آپ شاہزے جی بتائیں میرا ویسے تعلق ڈیسٹرک راجنپور سے ہے تو وہ تو ویسے ابھی تک ایک سرداری نظام اور ایک قبائلی نظام اس طرح کا ایشو ہے زائری سی بات ہے ایس ای فیمیل مجھے ٹائم زیادہ لگا ایس پولیٹیشن اپنے آپ کو ایکسپٹ کروانے کے لیے جس طرح کے سوشل نورمز ہیں بہت سارے ابھی ہم ہمیں ٹائم لگے گا خواتین کو سٹیپ بائی سٹیپ ہم آگے تو بڑھ رہے ہیں میں نے پھر وہاں جنرل الیکشن بھی لڑا ویسے کانسلر لیول سے لے کے تو میں باہر کی اپنے پریزیڈنٹ بھی رہی ہوں 2015 میں بارس سٹیشن جامپر کی تو مشکلات تو ہیں مگر میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم جیسی جو خواتین ہیں جو ایک افرٹ کری ہیں مسلسل وہ ایک ایک قطرے کا رول بھی پلے کریں ہیں آنے والی خواتین کے لیے مشکلات کے باوجود اچھا لگا یہ سفر جو ہم جس پہ چل رہے ہیں بہت اچھا سفر بھی ہے بچے کہتے ہیں جو آوے تو اسی ووٹ مانگن گیا 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 انہوں نے اسی نہیں دینا تو انہوں نے ووٹ مانگنا تو ظاہر اسی بات ہے سیاست تو کام ہی ایسا ہے کہ ہم نے ہمیشہ ان کے در پر جانا ہوتا ہے ایک دفع نہیں پھر بھی جانا ہوتا ہے پھر بھی جانا ہوتا ہے ہم تو محبت سے ہی ان کو ظاہر اسی بات ہے یہ بھی ان کا جمہوری آکھ ہے کہ اگر وہ انکار کریں تو ہم ایکسپٹ کریں لیکن کسی نہ لڑائی ہو خوب تڑھا دل کی تاب انہوں آج میں گوتو تو کھچنا ہوں ایسا نہیں ہے لڑائی چھا یہ بلکل حسن نہیں ہے یہ غلط مفروضے ہیں جو کہ کار کر کے ہم نے اس کو اپنے ریگولر کلچر کا حصہ بنا دیا ہے بھا جی جو تو فوار چوار صاحب رو ہے صاحب تسری ٹیشو لیکو گیس ہو میں ان دنوں میں عمرہ کرنے گئی بھی فوار چوار صاحب یہاں اکیلے روتا چھوڑتے لے ہوں شکر ہے کہ مجھے بریک ملا اور میں عمرہ سعادت ملی تو وہ پھر پیچھے رو رہے تھے میں نے ان کے لئے خیر و بھلاما کا موشہ ایک بات بتائیں مجھے شازیہ جی آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ فوار چواری کو روتا چھوڑ کے چلی گئی تو ادھر جو 22 کروڑ کو روتا چھوڑ کے آپ لوگ دبائی نکل جاتے ہیں ییس نہیں ہم تو یہ بہتے ہیں پاکستان کسٹ پارٹی کی لیڈرشپ وہ واحد لیڈرشپ ہے جو پاکستان میں بیٹھے ہیں پاکستانے بیٹھے ہیں مگر دبائی ساتھ رکھا ہوئے دو گھنٹے دور ہے ایک تم جلے گئے یہ تو دو دن کی جیل کے بعد روتے پھر ہیں ہم نے تو سالہ سال کی جیل میں بھی بکھنی یہ بھی تو پاکستان کے اندر ہی بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو اب ڈر کے مارے اندر بیٹھے ہوئے ہیں کیا مطلب ڈر کے مارے اندر بیٹھے ہوئے ہیں باہر ہی نہیں نکل سکتے زمان پارک سے نکلے تو آپ تو ایسے کہہ رہی ہے اسے بلاول صاحب شہرہ فیصل پہ صبح فاغنگ کر رہے ہوتے ہیں اس سے پہلے تو وہ پاکستان میں ہی تھے آپ بھی سکیورٹیوں کے بغیر تو باہر نہیں نکلتے کبھی مجھے بتائیں کبھی نظر آئے کہ ہم سی ویو پہ جائے اور بلاول صاحب اکیلے پھر رہے ہیں ہم اس طرف جائیں اسلام پہ و زرداری صاحب مرگلہ پاکستان میں اس وقت بھی یہ تو عمران خان صاحب کو اچانک یاد آجاتے ہیں کہ میں بڑا خطرے میں ہوں تو ورنہ چیئرمین صاحب کے اگر ہم دیکھیں ہم نے تو جانے قربان کی ہوئی ہے ہمارا تو قبرستان بھرا ہوا ہے سیاست دی گالے اسی ماندے اٹو صاحب اینجی صاحبہ نوسی میں بالکل ہونا دے منہ نہ لاؤں میں نارے بھی بڑے لائے نہیں لیکن جو ہونا حالات نہیں اسی وہ دی گال کر رہے ہیں آپ لوگ تو سب سے زیادہ اس درد کو سمجھ سکتے سیکھ والی چیز آپ سوچیں کنٹینر پہ کتنے لوگ تھے اور وہاں کیا سین بن جاتا خدا نہ خاصتہ کہ خان صاحب کو کچھ ہو جاتا سیاست سے ہٹ کے بات کریں جو حملہ ہوا اس کو تو ایکسپٹ کریں ہم اس طرح کی کوئی بھی کاروائی ہو اس کو ہمیشہ کنڈیم کرتے ہیں ظاہر اسی بات ہے ایز پلٹیکل ورکر اور ایک جماعت کے طور پہ بھی ایک جمہوری سسٹم کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں ہم اس درد کو بہت بہتر سمجھتے ہیں کہ خدا نہ خاصتہ سڑکوں پہ اس طرح کے کوئی اٹیکس ہو ہم تو ووٹ کی طاقت کے ذریعے ان کو گھر بٹھانا چاہتے ہیں تو وہ الیکشن کروا رہے ہیں نا ٹائم پہ یہ جو دو صوبوں کے نائنٹی ڈیز والے یہ تو دیکھیں اب کیا فیصلہ ہوتا ہے ظاہر اس بات ہے الیکشن کمیشن وہ آپ کا اپنے ہی ہے نا نہیں نہیں الیکشن کمیشن پائی جو ہے آپ لوگ چوز کر کے گئے تھے جو الیکشن کمیشنر تھے یہ ایک اور پوائنٹ ہے نائنٹی ڈیز کے اندر کونسٹیوشن کہتی ہے الیکشن ہونا ہے یہ ایک اور فیک اور وہ ہونا چاہیے جیسا کہ ہونا چاہیے الیکشن کمیشن نے الیکشن کروانا ہے الیکشن کمیشن جو مناسب سمجھے گا الیکشن کب آئے گا مجھے یہ بتا دیں نوے دن میں کونسٹیوشنلی الیکشن ہونے چاہیے ظاہرہ کونسٹیوشن پاکستانی ایکس پارلیمنٹیرین دیکھیں ہم نے جناب آصف علی زرداری صاحب نے پہلی دفعہ پانچ سال کی مدد پارلیمنٹ کی پوری کروائی ہمارا اب بھی یہی موقف ہے کہ پارلیمنٹ کو اپنی مدد پوری کرنی چاہیے آپ بلکل صحیح کہہ رہی ہیں پارلیمنٹ جو قومی اسیمبلی والی ہے اس کے پانچ سال پورے ہونے چاہیے میرا سوال ہے جو اسیمبلی ڈیزولف ہو گئی نائنٹی ڈیز میں کونسٹیوشن کہتی ہے کیا آپ کونسٹیوشن کی اس شک سے اگری کرتی ہیں ہاں یا نا بلکل کرتی اتنی سی بات کی اتنی سی بات کی میں کہا اللہ خیر ہو بے کی ہو گیا ہے فوراں میں دفتر دے بے چینٹر ہوئے ہیں میں کہا سر کی ہویا ہے کندرے دماغ میں شور ہے راشہ دماغ میں میں کہا سر راشہ لگا توڑی صحیح کی ہے آئی ایم ایفن نبی یہی کہا تھا کہ بھئی راش بہت ہے یہاں پر چوراسی وزیر مشیر اور سپیشل اسسسٹنٹ ہیں ان کا اپنا خرچہ ایتنا زیادہ ہے معیشت کہاں مضبوط ہو گئی بھائی 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 نظر ہوں دی ہر شاہ دے ہوتے میں کہا پی ٹی آئی اللہ وی ساڈا تھتھا ہوں مزاق بڑھا ہوں دنے مران خان صاحب کدر ہے بھی تقریر کرن ہیک لائن ضرور کہنگے اتنی بڑی کیبنٹ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں یہ کہاں ترقی کرتا میں کہا اس گلوں سنو کنٹرول کرنا پے گا کہندرے کیسے ہوگی یہ بھی تو بتاؤ میں کہا سر کوش وزارتہ اپنے کول رکھ لو کہندرے مثلا کیڑی میں کہا میں رکھا موسمیات اسی جدہ نہیں کیا بارکھ ہوئے گی ہوئی ہے نہیں میں کیا ہوئی کسے بندے نے آگے تو انہوں پوچھے ابھی کیوں نہیں ہوئی لہذا وزیر رکھن دی کی لوڑے فارق کرو اپنے کو رکھو میں کہا میں موسمیات کہندرے ویری گوڈ میں کہا سر بزلی پانی گیس تنوں دے تنوں وزیر فارق کرو کہندرے جواب کون دے گا میں کہا سر تسی صرف قیمت بتاؤ نہیں ہے تسی پٹرول بتایا ہے کوئی بول گیا ہے ستے ہوئے انہیں سارے ستے ہیں نیندرے جنے ہیں میں کہا جی بزلی جالے واپ ڈالے جواب دین گے جے گیس دا مسئلہ ہے سوئی نادرن جواب دے گی جے پانی دا مسئلہ ہے تے واسا جواب دے گی تسی ریلیکس رہنے ہیں کہندرے چار تو یہ ہو گئی اور میں کہا وزیر خزانہ بھی فارق کرو اہنج اٹھے نے کیا کہہ رہے ہیں میں کہے جی دا وہ خزانے جے ککھ بھی نہیں تھے وزیر رکھیں دیگی لوڑے بہت اچھا بہت اچھا بس مہنگ آل کیتی ہے انہوں نے ہلکا جائیں کیتی ہے میں کہے یہ تو پہلے کے فلائنگ کے ایک وجہ میں کلا بازی کھا کے دیکھ ونڈو چپ آ رہا ہے آگے کاندش وجہ بس وہ ہلکی جی ساتھ وجہ ہے لیکن وہ فلائنگ کے جی تو میں بات کیا کیونکہ میں نے پتا ہے گسے دے کہ جفیرو مائنڈ کر دے نا نجدوں تے صرف گوڑا نہیں مار دے اچھا وہ تو گسون نہیں مار دے میں بچیاں میں کہے یہ راتو آڑی گل جاوہاں تھوڑ جا ریلاکس ہو جاوہاں ورنہ گال میرے موچوں صحیح نکلی سی جانا چاہی دے کہ نہیں مجھے نہیں پتا مگر ابھی میں خود بڑا بیزی ہوں اصل میں اوہ مانشاللہ فواد چودری صاحبہ اوہ مانشاللہ فواد چودری صاحب کم کر رہے ہیں اور اتھے خدمت کر رہے ہیں انہی اہاں کی تے جیلم سبینہ جی مانشاللہ ایسے لئے اتھے چھائے ہوئے ہیں اچھا کامال فواد چودری صاحب کم کر رہے ہیں ہاں یا میری باجی ہوتے کم کر رہے ہیں اچھا نظر کیوں نہیں آ رہے ہیں نہیں نہیں ایسے لئے گورنمنٹ نہیں نا ہے ہاں تے مانشاللہ پی پی بھی دی باجی ییس بڑی دوروں آئے ہیں مانشاللہ جان پورتوں میرے کلاس فیلو نے ہاں دی سر بہو دن یونیورسٹی دے جسی کٹھے پڑے ہیں نا پڑے ہیں مانشاللہ میں سی آئیے دے بیچ آئے گا ساں سی آئیے ہاں بیڑا کی ہے نہیں نہیں اسی آپ نے دس دن ہی نا کہ سیول ڈریس دے بیچ ہونے ہیں اچھا اسی پھر سکول کاللج یونیورسٹی دی جہتے سکورٹی کرنی ہون دی نا میں دے کئی باری پاپڑ بھی لائے نے ہاں اچھا رہے سکورٹی باستے لائے نے لیکن چھوڑا پاپڑ بھی دے ہی نا نکسان ہو جاندہ یوں پاپڑے انچوکتا ہی تے ناکھر جاندہ ہی اچھا رہے بچے بعض اوقات ہاف مانگ دے انہت دے رب سرے تانے کے گھڑی لائی تے ناس کے گھڑی جبہا گیا یوں؟ گھڑی ٹوڑ دے میں کیا ہویا کیا وہ کہندہ ہے کہ سباہی نا مو ماری ہو یوں نے اپنے پرامانو بلا لیا اچھا رہا موکے تو نکل جانا چاہیدہ جدہ کنٹ اور ہو جائے تو واپس آجا ہوں با جی ایک فوٹو دے دیو کیونکہ اگو میں نے شک ہے گا کہ تسی چار سیٹاں تے کلونہ تے تینے جی تنیاں ناں جی اور ہو سکتا ہے سی ایم بھی تسی ہوگا لیکن تینکیو یہ ہی تو آدھے پوسٹ تے لگنے ہی جے جی ٹھیک ساریاں ووٹاں تونوں پہنے ہی ناں میں جا کے جام پر ووٹ پا کے آمانگا با جی میرا اتھے بھی بنے ہویا ہے نا ناں ہی ہے یہ میہ آفزل وہ پھر کدھی بیمار ہونے تھے پھر میں ہی وٹ پا سارا میں یاد آیا تسی ہی منہ ایک تصویر دے دیو فریش کیوں؟ وہ دی وجہ زینہ سر میں ناں ڈیلی قسم چکیے بھی میں ایک تصویر ڈیلیٹ کرنی ہوں ویلکم بیک جی رخماں جی میری آج کی حبر چوہوں پر کی گئی ایک نئی سائنٹیفک ریسرچ کے بارے میں ہے جس کے مطابق چوہیں بھی انسانوں کی طرح میوزک سن کر اس پر ڈانس کر سکتے ہیں امریکہ کی ایک یونیورسٹی میں چوہوں پر ایکسپیرمنٹ کنڈک کیا گیا جس سے یہ ثابت ہوا کہ چوہے بھی انسانوں کی طرح میوزک سن کر اس پر سر ہلاتے ہیں اور انسانوں کی طرح ہی میوزک کی ریدم چینج ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے سر کی موومنٹس کو چینج کرتے رہتے ہیں بھئی اس میں ریسرچ کرنے والی کوئی بات ہے ہی نہیں جس میں دماغ ہیں اور جس کے کان ہیں وہ ڈیفنیٹ میوزک کو انجوائے کرتا ہی ہوگا اور ویسے بھی اسے کل چوبے بڑی ترقی کر گئے رہے ہیں ہونے تے ٹھاکر صاحب اینکالوں لگ گئے نہیں عوام کا سوال اسلام علیکم میرا نام سید حیدر علی ہے اور میرا کوششن پی ٹی آئی کی میس سیبرینہ سے ہے جیسا کہ آپ لوگوں کا بیانیاں صاحب کے چیرمن امران خان صاحب کا کہ میری گورنمنٹ جو ہے امریکہ نے گرائی اور انہوں نے ہر جلسے میں ہر جگہ جا کے انہوں نے صرف امریکہ کا ہی نام لیا اور اب ان کے تین دن پہلے جو بیانت ہونوں نے کہا جیس میں امریکہ کا ہاتھ نہیں ہے کہ اس میں پاکستان کی امیج خراب نہیں ہوئی اور ایک اور چیز ہمیں بتا دیئے جی کا کہ جو ہم لکھواتے رہے اپنی گاڑیوں کے پیچھے کیا ہم کوئی غلام ہیں اب ہم کیا لکھوائیں دیکھیں جی ابھی بھی ہم یہ لکھیں گے کہ کیا ہم غلام ہیں ہم کسی کے غلام نہیں ہیں ہمارا اپنا پاکستان ہے وہ جد و جہد سے قائد عظم اور علامہ اقبال نے مل کے باہر کی ڈکٹیشن نہیں لے سکتے خان صاحب کا یہ موقف ہے کہ ہم خود مختار اسلامی جمہوریہ پاکستان ایک پورا جو کینوز ہے ورلڈ کا گلوبل اس میں اُبر کے آئے تو اس کا آج بھی ہے کہ ہمیں کوئی ڈکٹیٹ نہ کرے باہر کی کوئی کنٹری کوئی بھی ہمیں ڈکٹیشن نہیں چاہیے بلکہ میں تو یہ کہتی ہوں کہ جن سینیریو میں پاکستان آج بدحالی کی بدترین صورت میں ہیں ہم اگر یونٹی دکھائیں اور آج بھی ہم ایک ہو سکتے ہیں اور ہم اپنے بہران سے بڑے آرام سے نکل سکتے ہیں لیکن میرا خیال سے جہاں پر گروپ آف ہیوڈ پولیٹیکل پارٹیز کا ہے وہ ایسا نہیں چاہتے ہیں جی کوئسٹن سر اسلام علیکم میرا نام محمد عثمان عظم ہے میرا سوال جو ہے میڈم شازیہ سے ہے پیپر پالٹی کی طرف سے جو آئی ہے کہ رگارڈنگ جو صحت کارڈ بند کیا ہے جو ایک فسیلٹی تھی قریبوں کے لیے اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے یہ بند ہوا ہے کہ ابھی چل رہا ہے دیکھیں یہ صحت کارڈ بنیاد طرف پر جو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام جو چل رہا ہے اسی کا ایک تسلسل ہے جس کو عمران خان صاحب نے اپنے نام سے اس کو صحت کارڈ بنا دیا صحت کارڈ کے حوالے سے ایشوز آ رہے ہیں ظاہر اسی بات ہے بار بار ہمارے اپنے بھی یہ نالج میں یہ باتیں آئی ہیں کہ جو ہسپیٹل ہیں وہ اس کا زیادہ غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں بنسبت لوگوں کو فسیلٹیٹ ہونے کے تو یہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا جس طرح پوری تیمیں اس کے ساتھ جو ہیں وہ ہم چلا رہے ہیں اس کو بھی ہم بہتر کر کے انشاءاللہ تعالی لوگوں تک فوائد پہنچائیں گے نہ کہ ہسپیٹل جو ہے پرائیویٹ مافیا انہوں نے جس طرح سے لوگوں کو لوٹا ہے تو وہ لوٹ مار ہمجد تو کیا آپ کہنا چاہیے کہ صحت کارڈ آپ لوگ دوبارہ شروع کرائیں گے یہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ساتھ وہ تو پیسے الگ ہیں میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ بی آئی ایس پی کے تحت اس کے بہت سارے ساتھ جو فسیلٹی ہیں اس میں ایک جو ہے نا صحت کارڈ اس کا حصہ ہے اس کے ساتھ روزگار سکیم ہے اس کے ساتھ جو ہے بچوں کو وظیفہ دیا چاہ رہے وہ بھی اس کا حصہ ہے گزارش کرنا چاہوں گی کہ یہ ہانس صاحب کا پی ٹی آئی گورنمنٹ کا بڑا پند تھا کہ جو اچھے پروگرامز تھے ان کو انہوں نے بند نہیں کیا اس کو نام چاہے کچھ بھی دیا یا جیسے بھی کیا احساس پروگرام کو اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہے تو اس میں کتنی فسیلٹیشن ایک غریب عوام کے لیے سکولرشپس ہیں کیا ہے آپ یقین کریں دس لاکھ روپے کا صحت کار تھا میں نے بہت سے لوگوں کا ان کو مطلب فینکس کرتے ہوئے اپنے حلقے میں پنڈی میں یا مطلب یو نیم اٹ تو بہت دنیا نے اس سے فسیلٹیشن جو ہے الحمدللہ اٹھائی ہے بٹ یہ ہے کہ آ کر بند کر دینا کوئی اچھا مصبت عوام کا پروگرام یہ نہائیتی کمزرفی ہے بری بہت سر کل تو یہی پہ نون لیکی ایم پی کہہ رہے تھے کہ میں نے وہ فائل دی تھی اور میں نے وہ سارا کچھ کیا تھا وہ تو نون لیکے تھے سبینہ جی شازیہ جی ہمارا 2020 کا سیگمنٹ ہے ٹھیک ہے تو آپ سے پہلے کون کھلنا چاہے گا بتائیے میڈم کیونکہ پہلی دفعہ آئی ہیں پہلے آپ کھیلیں تاکہ میں دیکھوں کیونکہ میں تو پہلی دفعہ آئی ہوں ہاں تو میں سیکھوں گی آپ آپ نے پہلے کون سے سبق سیکھ لی ہے کہ آج پی ٹی آئی سیکھنے والی نہیں ہے آپ ان سے ہی پہلے کون مگر کیا پیپلز پارٹی سکھانے والی ہے جمہوریت ہم ہی سکھائیں گے ہم ہی سکھانے والے ان کو بھی ہم سکھا گئی دام لے کس کا بتانے ہیں یہ سکھا رہے ہیں کی نہیں سکھا رہے ہیں اس کا ڈسائٹ کر دے چلے چلے جی شازیہ جی مار گئی ہے آج میں دیکھتی ہوں کہ پی ٹی آئی کچھ سیکھتی ہے یا نہیں لفٹ کے اندر آپ انٹر ہوئیں تین لوگ موجود ہیں ایک کے ساتھ سیلفی لیں گی ایک کو سمائل دیں گی اور ایک کو کہیں گی میرے خیال سے آپ کا فلور آ چکا ہوا ہے آپشنز آپ کے پاس ہیں محترمہ شہلہ رضا محترمہ ہنہ ربانی خر اور محترمہ شہری رحمان تو سیلفی کس کے ساتھ ہے بہت مشکل سوال ہے آپ جان پوچھ کے ایسے مشکل سوال رکھتے ہیں تو آج میں ایمی سیگمنٹ کرتا ہوں جی تو سیلفی کس کے ساتھ شہری بی بی کے ساتھ شہری رحمان صاحبہ کے ساتھ سمائل کن کو دے رہی ہیں میں ہنا ربانی خر کو اور فلور کس کا آ چکا ہوا ہے اوبیسلی مجبوری ہے شہلہ رضا صاحبہ شہلہ رضا صاحبہ آپ کو کہہ رہی ہیں آپ کا فلور آ چکا ہوا ہے بہا جی بہا چاند پہ جاری ہیں سپیس راکٹ میں بیٹھ کے کسی کو ساتھ لے کے جا سکتی ہیں جس کو لے کے جائیں گی ان کو وہیں چھوڑائیں گی البتہ آپ واپس آ جائیں گی تو کس کو آپ چاند پہ ساتھ لے کے جانا چاہتی ہیں آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب مراد علی شاہ اور جناب حسن مرتضی یہ حسن مرتضی صاحب کو آپ نے ضرور ڈالنا ہوتا ہے لوگوں نے اسیمبلی میں ڈالا ہوئے ہم یہاں نہیں ڈال سکتے ہیں تو مجبوری ہے مراد علی شاہ صاحب کو ہی چھوڑ کے آنا پڑے گا ہوئے ہوئے مراد علی شاہ چیف منسٹر سندھ کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے چاند کے اوپر بلکہ فون کر کے داس بھی دے ہو ٹائٹینک پہ جاری ہیں دو وی اے پی پاس ہیں ایک اپنا ہے دوسرے پہ کسی اور کو ساتھ لے کے جا سکتی ہیں کس کو ٹائٹینک پہ اپنے ساتھ لے کے جانا چاہے آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں مولانا فضل الرحمن اور فوات خان یہ میرا کہلہ سب سے مشکل سوال ہے دل سے جواب دیجئے پھر فوات خان کو لے جاؤں گی تاکہ ہو سکتا ہے میری کمپنی میں کچھ سبق سیکھ لیں آپ کی کمپنی میں سبق سیکھ لیں فوات خان کو لے کے جائیں گی خوشی سے لے کے جاؤں گی اپنی باری آپ خان لے گئی ہیں اور مولانا چھوڑ دی آپ مولانا خان کی جو ایج ہے ان کو ریسٹ کرنا چاہیے ٹھیک ہے بلکم صحیح یہ بتائیے ڈوبتی کشتی میں سوار ہیں دو لائف جیکٹ آپ کے پاس ہیں ایک اپنی ہے دوسری دے کر آپ نے کسی کی جان بچانی ہے وہ دوسری لائف جیکٹ آپ ان میں سے کن کو دے رہی ہیں آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں سلیم مانڈی والا اور مریم نواز شریف اوپیسلی سلیم مانڈی والا صاحب کو دوں گی اوپیسلی سلیم مانڈی والا صاحب کو دے رہی ہیں جی سبیلہ جی دیکھ لیا آپ نے چلیے پھر بتائیے کون سی بیوگریفی آپ پڑھنا چاہیں گی آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب شہباز شریف اور جناب آصف زرداری آم سوری آپ جنرل نالج پہ جانا چاہیں گی ہوئے ہوئے جنرل نالج پہ چلی گئی ہے وہ آتے ہی جنرل نالج کے اندر آپ مجھے یہ بتائیے پاکستان تحریک انصاف کے منشور کے پہلے دس پوائنٹس بتائیں دیکھیں آتے تو مجھے صحت غربت مٹاؤ تعلیم سب کے لیے اور محلیات ہیں ہمارے چار ہوئے یہ بھی تک چار ہوئے اور وہی بات ہے کہ ہم نے مدینہ کی ریاست بنانی یہ اس وقت نہیں تھا منشور میں یہ تو بعد میں یوٹن پہ یوٹن آپ نہ بیچ میں ان کو اہمی بلکہ یہ غلط تعلیم آپ تیلیاں نہ لگائیں آپ سبیر ایمان کے ساتھ چاند پہ جائیں آپ مجھے بتائیں آپ ان کو چھوڑیں آپ سبیر ایمان جی مجھے بتائیں چار پوائنٹ آپ نے بتا دی ہوئے ہیں روزگار سب کے لیے پانچ ہمارے دیکھیں یوت کو لون دینا مطلب ایسے دیپرائیوٹ لوگوں کو ایسی زندگی پروائیٹ کرنا جس میں وہ خودمختاری کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں آٹھ ہو گئے جی آٹھ ہو گئے شیلٹر پروائیٹ کرنا اور اس کے بعد جینڈر ایکویلٹی خواتین کو ایک عزت کا مقام دلانا ان کی پروٹیکشن بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے منشور کا ایک حصہ نو آپ نے گنوا دیئے مگر سب سے انٹرسٹنگ بات جو مجھے لگی ہے کہ جو سب سے پرومننٹ پوائنٹ جس کے اوپر تحریک انصاف بنی تھی وہ آپ نے ابھی تک نہیں گنوایا جس کے اوپر تحریک انصاف کا ادنام رکھا گیا انصاف میں نے وہ لاس میں اس کو لاس میں نہیں ہے سب سے پہلا ہے نہیں وہ اس کے اوپر میں نے فنش کرنا تھا کہ انصاف جو ہے امیر غریب ہر طبقے کیلئے ایکویلٹی کی بنیاد پہ ہو اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہے اور رہے گی دیکھے اور یہ سوال کی طرف چلتے ہیں یہ بتائیں میڈم لفٹ کے اندر انٹر ہوئی ہیں تین لوگ موجود ہیں ایک کے ساتھ سیلفی ہے ایک کو سمائل ہے اور ایک کو کہنا ہے کہ میرے خیال سے آپ کا فلور آ چکا ہوا ہے آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں جناب شاہ محمود قریشی جناب اسد عمر اور جناب فواد چودری تو سیلفی کس کے ساتھ اسد عمر کے ساتھ ٹھیک ہے جی جنرل سیکرٹری نکل گئے اب یہ بتائیے سمائل کس کو دے رہی ہیں شاہ محمود قریشی وائس ٹیئرمن کو اور فلور کس کا آگے ہوا ہے فواد چودری فواد چودری جو جیلم سن کے امینے ہیں ان کا فلور آ چکا ہوا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو پولتے ہیں نہ چڑن دیں انہوں نے جیلم دیں اینی جورت نہیں ہونا دی اور اس کے ساتھ ہی جیلم کی پولٹیکس ہمارے سامنے کھل کے آگئی بھی ہے یہ بتائیے میڈم چاند پہ آپ بھی جاری ہیں سپیس راکٹ میں کسی کو ساتھ لے کے جا سکتی ہے جن کو لے کے جائیں گی ان کے واپس آنے کا کوئی سسٹم نہیں ہے البتہ آپ واپس آ جائیں گے تو کس کو آپ چاند پہ چھوڑ دینا چاہتی ہیں آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں فیاض الحسن چوہان اور مراد راس دونوں کو چھوڑ کر اور میں خدا جائیں نہیں نہیں آپ نے ایک کو چھوڑ دیا چوہان کو لے کر آنگی مراد مراد صاحب کو چاند پہ چھوڑ دیا آپ نے مراد راس صاحب آپ کو چاند پہ چھوڑ دیا انہوں نے بس یہ بتائیے آدھی رات کا وقت ہے آپ شدید بور ہو رہی ہیں فون میں ایک کال کرنے کا بیلنس موجود ہے وہ ایک کال اپنی بوریت ختم کرنے کے لیے آپ ان میں سے کنکو کرنا چاہیں گے آپشنز آپ کے پاس جو ہیں وہ ہیں اتا تارڑ اور رانہ سناولہ میں جنرل نالج جنرل نالج پہ جا رہی ہے پھر سے ایک بار میڈم یہ بتائیے مجھے آپ نے سنو گا ایس ایم ایس جی what does this abbreviation stand for ایس ایم ایس ایس ایم ایس ہر وقت ہم کر رہے ہوتے ہیں ہم ہر وقت ہی کر رہے ہوتے ہیں بلکل سینڈ سائلنٹ میسیج نو ایس ایم ایس ساس میہ سوسر نہیں اس انہوں نے بتا رہا ہے نہیں نہیں آپ واپس جانا چاہیں گی سوال پہ اریجنل نہیں واپس میں اس میں سیلنڈر کر دوں گی بٹ نوٹ چلے اس میں تین سوال آپ کو پوچھوں گا شاید اگلے والا آپ گیس کر لیں مجھے جی پی ایس کا بتا دیں ابریویشن کس چیز کی ہے ہم لوگ سارا وقت جی پی ایس لگا کے تو جا رہے ہوتے ہیں جی تو کس چیز کی ایبریویشن ہے تو اس نے کیا پوچھ رہی ہے وہ تو ہیں ٹیٹنگ کا کوئی ہمکان نہیں ہے یہ پرچی مانگنے کوشش کر رہی ہیں نہیں بس آتا تھا بھول کے چلے یہ جی پی ایس کا بھی نہیں پتا ایس ایم ایس کا بھی نہیں پتا اب ایک اور کوئی بو نہ کر دیں بچے مجھے دھر اینٹر نہیں ہونے دیں گے کہ اماں یہ کیا آپ کو ہو گیا تھا وہاں پہ اور کوئی بوچھیں میں آپ کو پھر آپشن دے رہا ہوں آپ جا سکتی ہے نو نو نیو چلے پھر یہ بتا دیجئے پاکستان نے کس ملک میں سب سے پہلے اپنا سفارت خانہ بنایا تھا میں ہیسٹویکی سٹوڈنٹ ہوں ایسے اور پولیٹیکل سائنس جنرل آرے تو صاحب لایا تو اسی سے گلے گئے ہی نہیں بچے چلے جی اس کا بھی سوال آپ سرینڈر کر رہی ہیں سرینڈر کر دی ہیں انہوں نے یہ بتائیے ٹائٹینک پہ آپ بھی ٹھیک ہے دو وی ای پی پاس ہیں ایک اپنا ہے دوسرے پہ کسی اور کو ساتھ لے کے جا سکتا کس کو ٹائٹینک پہ اپنے ساتھ لے کے جائیں گی آپشنز آپ کے پاس چو ہیں وہ ہیں ہمائیو سعید نومان اجاز عدنان صدیقی فوات خان اور اسمان بزدار اسمان بزدار ہوئے 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 یہ بتائیے میڈم ڈوب تی کشتی ہے دو لائف جیکٹس ہیں ایک اپنی ہے دوسری آپ نے کسی اور کو دینی ہے وہ دوسری لائف جیکٹ آپ کن کو دے رہی ہیں آپشنز آپ کے پاس چو ہیں وہ ہیں زین قریشی اور اسمان بزدار اب اسمان بزدار تو آٹومیٹیکلی میرے ساتھ ہی ہیں نہیں ساتھ نہیں ہے وہ ٹائٹینک پہ تھے یہ ڈوب تی کشتی ہے نہیں خیر ہے نا اب زین کو بھی موقع دے اب اسمان بزدار نہیں ہے ہی سچ ای نائس مین وہ کشتی پہلے دوبا چکے ہو ہو وہ پیس اسمان بزدار کو میں اس لیے کیونکہ ہم نے سارے پارٹی کو ساتھ لے کے چلنا ہے نہیں بلکل میں سمجھ کیا ہوں اسمان بزدار ٹائٹینک پہ لے جانے والے ہیں لائف جیکٹ دینے والے نہیں ان کے پاس already بہت ہیں سائیں یور ہارٹ ویل گو آن آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ 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 میڈم تینکیو سو مچ بیسٹ آف لکھ بہت آفی